سبھی کو رام راب میں بی ایس پاوار اپنے چینل ٹرائنگ سٹیڈی میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں بچوں اس سے پہلے میں نے دو ویڈیو بنائے ہیں جس میں کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنا سلیبس اور موڈل پیپر کے ایسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے میں نے بنایا ہے میں نے آپ کو کا سلیبس بتایا ہے آپ میرے چینل پر جائے نیند کلاس کے پڑی لیجو آپ کو ڈاؤن میں شکل ٹرائنگ سواگیا ہے اور کونسے پریشن جو کننے مارکس کے آپ کا آنے ہیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کی موڈل پیپر جو آپ کا بورڈ دورہ بنایا گیا ہے اس موڈل پیپر میں کونسے پریشن کننے مارکس کے دیئے گیا اور کس طرح کا جو موڈل پیپر یہ تیار کیا گیا ہے اس بشیر میں آپ کو آج ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں اس میں تو آپ ویڈیو کے ساتھ فلاس تک بنے رہی تاکہ آپ پوری جان کا نیا سے پرابط کر سکے تو آپ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلے لکھا ہوا ہے موڈل پیپر فل سلیبس اب آپ کا فل سلیبس ہونا ہے پہلے آپ کا ٹرمیل اگزام ہوتا تھا ہاپ ہاپ سلیبس ہوتا تھا اب آپ کا پورا سلیبس ہونا ہے یہ ککشہ نائند کے لیے ہے اور یہ ڈرائنگ کا پیپر ہے آٹ اے کا یہ پیپر ہے آپ کو دونوں لیکوز میں مل جائے گا ہندی اور انگلیش برزن میں دونوں برزن میں آپ کو ملے گا اس طرح کا پیپر آپ کو آئے گا یہاں پہ آپ نے اپنا رو نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا کلاس کا رو نمبر ہے کچھ آپ کو نردیش دیئے گئے ہیں اور یہاں بتا گیا ہے کہ ٹائم آپ کے لیے جو ہے وہ تین گھنٹے کا ہے اور میکس میں مارکس جو ہے وہ پچاس مارکس کا پیپر آپ کا رہنا ہے تو یہ آپ نے نردیش جو ہی ہاں دیکھنے جیسے یہاں لکھا ہے کہ پرکشارتی اعتاصمد اپنے شبدوں میں ہی اتر دیں اور پرتیہ پریشن کے انگ جو اس کے سامنے دیئے گئے واقعی بہت سان یہاں نردیش ہے یہ آپ نے پڑھتے رہنے اب آپ کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں بھاگ کو کے اوپر سیکشن اے جو ہے یہ دس نمبر کا ہے اور اس میں ایم سی کیو کے پرشن آپ کو آ رہے ہیں جیسے یہاں پہلا یہ پرشن دیا گیا ہے کہ وہ آکرتی جو تین سرل ریکھاؤں سے گھری ہوئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تری بھج جو تین ریکھاؤں سے گھری ہوئی آکرتی اس کو ہوتا ہے تری بھج اور انگلیش میں بھی دیا گیا ہے اگلا پرشن ہے کہ سم کون کتنے انش کا ہوتا ہے تو جو سم کون ہوتا ہے وہ نمبے انش کا ہوتا ہے نمبے ڈگری کا ہوتا ہے اگلا پرشن ہے کہ دو ریکھاؤں کو ایک بندو پر ملانے سے کیا بنتا ہے جب ہم دو دو ریکھاؤں کوئی بندو پر ملاتے ہیں تو کون بنتا ہے یہ آپ کا پرشن ہے اگلا پرشن ہے کہ نیلا رنگ کس چیز کا پرتیک ہے یا دیوتک ہوتا ہے تو نیلا رنگ جو ہے وہ شانتی کا پرتیک ہوتا ہے شانتی کا دیوتک ہوتا ہے تو یہاں پر آئے گا شیٹالتا بھ جو ہے آپشن یہ آپ کا صحیح میں ہے اگلا پرشن ہے کہ وستو چتر میں کل کتنے بدیارتی بیٹھتے ہیں پہلی پنگٹین میں ساتھ میں دو سے پنگٹین میں چھے بیٹھتے ہے اسی طرح کا پرشن آگے اور ہو بھی سکتا ہے اور آپسا سکتا ہے یا آپ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگلا پرشن ہے کہ وستو چتر میں پہلی پنگٹین میں کتنے چھاتر بیٹھتے ہیں چھاتریں چاہ چھاترہ ساہر بچے ہیں وہ پہلی پنگٹین میں جو ہے وہ ساتھ چھاتر بیٹھتے ہیں تو آہل خوشن س nossos اگلا پرشن ہے کہ پچاس دگری کے کون کوCON کو کس minimizing نیون کون ہوتا ہے جی اسے لے کر کے اور نمبر سے کم جو کون ہوتا ہے وہ سبھی نیون کون ہوتے ہیں اگلا پرشن ہے کہ جامونی رنگ کون سے شرینی کا رنگ ہے جامونی رنگ ہے وہ دویتی شرینی کا رنگ ہے سیکنڈری کلر ہے جامونی تو وہ اپشن جو اس کا صحیح ہے اگلا پرشن ہے کہ بندو کس کو درش آتا ہے تو اس کی پریباشہ میں دیا گیا ہے تو بندو جو ہے وہ ستھان کو درش آتا ہے تو سر اپشن جو اس کا صحیح ستھان اور لاسٹ پرشن ہمارا ہے ایم سی کیو کا اندر دھنوش میں کون سا رنگ سب سے اندر میں آتا ہے اندر دھنوش کے جو رنگوں کو یاد کرنے کی ٹرک ہے وہ ہے بیو گیور بیو گیور میں ر جو ہے وہ لاسٹ میں آتا ہے رو مینز زیڈ اور لال رنگ جو ہے وہ سب سے اندر جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے تو یہ آپ کا پہلا بھاگ تھا بھاگ خو ہے بھاگ خو میں جو ہے وہ جمیٹکل رہیں گے اور آپ سب سے پہلی دیکھیں کہ اس میں چار پرشن آپ نے کرنے کوئی چار پرشن کیجئے اور چار چار نمبر کے پرشن ہوں گے اور سولہ نمبر کے جو ہے وہ یہ آپ کا بھاگ خو رہنے والا تو آپ یہاں پر پرشن دے سکتا ہے کہ دی ہوئی ریکہ اے بی پر ساٹھ ڈگری ایک سو بریس ڈگری اور ایک سو اسی ڈگری کے ایک آن پر کار دوارا بنا تو یہ آپ نے بنانا ہے اور یہاں پر بنانا نہیں آتا ہے تو سبھی پرشن ہی میرے چینل پر یوٹیوب چینل پر دیئے گئے ہیں آپ میرے چینل پر جا سکتے ہیں اور وہاں سے ان سبھی پرشن کو دیکھ سکتے ہیں میں پلی لسٹ کا لنک بھی ڈسکرشن میں ڈال رہا ہوں آپ وہاں سے بھی سیدھا پلی لسٹ میں جا سکتے ہیں یہ دیکھاؤں کونوں میں سے پرشن تھا اگلا پرشن جو ہے تری بوج سے ہے ایک سم دوبریبو جبناو جس کی گوچائی H واقت میں اور م م م اے لکل P اگلا پرشن ہے کون key ڈیół دی ت Courج بناو تربou جب جس سبھی بonentم تربوج جب جب سب ہی بوج artific موچا ہے وہ js buna بنا نہیں ہے تو آپ کو یہ پرشن Dragon دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ نے چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگرہ پرشن جو ہے وہ آیت کا ہے کہ ایک آیت بناو جس کی دو بھجائیں اے بی دی ہیں تو آیت کی آمنے سامنے کی بھجائیں برابر ہوتی دو بھجائیں دی ہوئی ہیں تو اس کی احساب سے آیت آپ کی آرام سے بن جائے گی چار پرشن تھے پانچواں اور چھٹا جو پرشن ہے وہ سولیٹ جیمیٹری سے تو ایک سم باہت شنڈاکار کا سامنے اور اپری درشے بناو جبکہ شنڈاکار اپنے آدھار پر شیطی درہاتل پر کڑا ہے اور آدھار بھومی کے درہاتل کے سمانے پر ہے بھجائیں دو سینٹی میٹر اور اوچائیں پانچ سینٹی میٹر یہ دی آپ کو یہ پرشن نہیں آتا ہے تو آپ اگلا پرشن کر سکتا ہے اور یہاں پر آپشن دیا گیا ہے یہ دیئے نہیں آتا تو اگلا آپ کیجئے پانچ بھج گھن شیطر کا سامنے اور اپری درشے بناو گھن شیطر اپنے آدھار پر شیطی درہاتل پر کھڑا ہے پانچ بھج کی ایک بھجا ایک سوائی کی سمان انتر ہے بھجا تین سینٹی میٹر اور اوچائی چار سینٹی میٹر ہے تو اس طرح سے یہ پانچ پرشن دیئے گئے پانچ میں سے آپ نے چار کرنے آپ اوپر کے چار بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کو سولیٹ جیمیٹری میں تھوڑی دیکھر سکتے ہیں اور یعنی آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم سولیٹ جیمیٹری کا پرشن بنا سکتا ہے تو آپ ان میں سے بھی کوئی ایک پرشن کر سکتا ہے تو یہ تھا آپ کا بھاگ گھ میں آپ کے لئے سکیل ڈرائنگ ہے اور سکیل ڈرائنگ جو آپ کی اب چوبیس نمبر کی ہونے والی ہے چوبیس نمبر کی سکیل ڈرائنگ میں آپ کے لئے یہاں پہ جو سکیل دی ہوئی ہے وہ ٹول کی سکیل آپ کو آئی ہوئی اس کا اپنے سمکھ اور پرشن اور اپنی درشے بنانا ہے فٹا آپ کے لئے ایک سنٹی میٹر پرابر پانچ سنٹی میٹر کا پیمانہ اس میں دیا گیا ہے اب انگ بیبھاچن کا بشے جہاں دیجئے یہاں پہ انگ بیبھاچن جو دیا گیا ہے اور ایلیویشن جو آپ کی ہے وہ پانچ نمبر کی ہے سائیڈ بھی آپ کی پانچ نمبر کی ہے اور اوپری درشن پلان جو آپ کا وہ چھے نمبر کا ہے اس کے بعد پیمانہ آپ کا دو جو درشن کو دو نمبر کا ہے چھے نمبر کا کہا جب آئی ہوگی ہے یہاں پیشن چوب سے آپ نے دھ یہ تو دو نمبر یہ ہوئے آٹھ نمبر آپ یہاں سے اس طرح سے لے سکتا ہے یہ آٹھ نمبر آپ آسانی سے لے سکتا ہے اس کے بعد آپ کے پانچ اور پاندس اور شہ سولہ نمبر یہ ہے یہ سولہ نمبر میں ملے گے کہ یہ آپ کو یہ آٹھ نمبر آپ نے یہ پراپت سے کر لی ہے اس کے بعد آپ probably合یزن بنائیے سائیڈ بلائنی پلان بنائیے آٹھ نمبر آپ آرام سے لے سکتے اور چوبیس نمبر میں سے پاس مارک بھی آپ کو آٹھ ہی جائی ہوتے ہیں تو یدی آپ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کیاٹھ نہیں آرہے تو آپ ہیل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کمپسریس میں پاس ہونا ہے ایسا بھی نہیں ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یدی آپ کو کاغج بات اچھے سے آرہی ہے آپ کو پیمانہ اچھے سے بنانا آرہا ہے اور آپ کی لکھائی اور سفائی بہت سندر ہے آپ نے اس میں ربر کا پریو کم کیا ہے ایریجر کا پریو کم کیا ہے اور ہر طرح کی آپ کی لائنیں بلکل کلیر دکھ رہی ہے تو آپ کو آٹھ نمبر بڑی ایجی لیں اس میں مل سکتے اس طرح سے آپ کا یہ مانڈل پیپر تیار کیا گیا ہے آپ اس کو آرام سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے سائٹ سے اور میں نے ویڈیو میں آپ کو بتائے دیا آپ ساتھ ساتھ یہاں سے ان کو لکھ بھی سکتے میں نے اتر بھی شارے آپ کو یہاں پہ بتا دیئے ہیں تو یہاں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کریں اور اپنے دوستوں تک جرور اس کو شیئر کریں اور یہاں آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور سبجیکٹ پہ بھی اسی طرح سے آپ کو بتاؤں آپ مجھے کمینڈ باک پہ لکھ سکتے ہیں میں کسی بھی سبجیکٹ پہ کسی بھی کلاس کے کلاس کے لئے جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیو بنا سکتا ہوں تو چینل کے ساتھ ہی نئے جڑے ہوئے تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں تھانکس پور وچنگ مائی چینل ڈرائنگ سٹڈی